اچھا اچھا میں اگر آپ کے سامنے کے اطراف کھانا چاہتا ہوں آپ یقین کیجئے اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہم کہہ ہمارا بہن سو ڈیفرٹ ہے لیکن جب بات نکلی ہیں تو اس پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ شاید آپ سے دیر سال پہلے یا دو سال پہلے یا تین سال پہلے شاید تین سال پہلے کی بات ہے آپ کسی پرگیان نے ہی کہا تھا کہ آپ اس سن یا تکی خدمت اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مندے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں زندہ رہیں آپ یقین کیجئے کہ اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اس وقت تقریباً پانس اچھے انجیوز میں بہت ایکٹیلی کام کر رہا ہوں اور اب الحمدللہ ہم نے ایک ہسپل کی بھی بنجاد اسی دوانے پر رکھی تھی کہ ہسپل تیار ہو چکا ہے ایک سو پانچ بیٹ فرنچنل ہیں اس کے اندر ایک سو پانچ بیٹ فرنچنل ہیں اس نے آپ کے بات کی بات کی بات ہے اس کے بات میں نے ایک اور روی جس پہ ہمارے ساتھ جو قائد اعظم کی خان جی ہیں اس طرح جنہ صاحب وہ ہمارے ساتھ اس پر شاملے گئے جو ہماری نوڑ ہیروز ہیں ہم ان کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے بھی ہم بہت جلد اس کی انہوریشن کر رہے ہیں تو آپ کے اس بات نے مجھے اتنا دزبت دیا کہ میں اس وقت پانچ میں بہت اکٹیلی کام کر رہے ہیں بہت بہت بڑے کانٹیویشن میں نے اس وقت پانچ بہت ہے اور یہ نئی ایک سو سائیچی اکانس دے بنا رہے ہیں جس ہی گورمت سے آپ کو بہت سارے رہے ہیں تو اس کو بہت دیششن ہو گئی ہے میں نے آپ کو ہمیشہ مہشہ اللہ دیکھا کہ آپ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں آپ ہمیشہ میں نے دیکھا آپ کو کسی بھی ٹائم میں نے آپ کو ایکٹیو دیکھا میںشہ آپ کو کام میں بارہ بھی بھی فون کرے گا تو میں کہیں نہیں رہی مصروف میں بلکل بے لیکن یہ آپ کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ اندرجیٹک کیا ہے جو آپ نے کہا بلکل سائی فرمائے سہرے سینکروں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی یاد نہیں رہتا لیکن بہتنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا یہ جو آپ نے جملہ تھا اسے کے بہت بہت انسٹیگیٹ کیا اور مجھے ایک بلکل نہیں دہا کو دادا ہے اسی جذبی میں اس کا دلٹر ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراسی سے بات کر رہاں ڈکٹر عادل بات کر رہا ہوں میں آرر سوری نام ہی بارا رہا بتا دیں گے ڈکٹر عادل بات کر رہا ہوں ڈکٹر عادل جی ڈکٹر عادل کیا شیئر کریں گے بہت شکریہ عدا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ کوششیوں کی وجہ سے آج مجھے بہت بہتترین قسم کافر فائدہ حاصل ہوئے بہت شکریہ عادل ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر عادل آپ شیئر کریں گی جو آپ کو فائدہ حاصل ہوئے تاکہ ہمارے دیگے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جب میرے ساتھ ایک طرول سب سے پہلے تو یہ تھی کہ میرے ایک آنکھ کا مسئلہ اور میرے سر کا بہت مسئلہ تھا کیونکہ ماشاءاللہ میں روح صاحب سے رافتہ دیا کسی وجہات کیسے ہی بدل کوئی بھی طریقوں سے دیئی تھے یا کسی نے مجھے مشورہ دیکھے روح صاحب تک میں پہنچ ہی گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ خبر و کرم سے یہ اللہ کی قدم ہے یہ اللہ تعالیٰ رافتہ کروا کے ساتھ ہے تو جو میں اسے رافتے ہوئے اس کے بعد ماشاءاللہ تین مئنے میں رکھالے کے ساتھ گزرے میں رہے اس تین مئنے کے اندر مجھے نہیں پتا کہ یہ آنکھ کا درد میرا کہا گیا میرے سر کا درد کہا گیا اور دوسری جو میرے اندر جو میرے اپنا ساتھی ہے اپنا پتنے کے لیے جو تھا میرا پہلے دن میں کل چیز تھا یعنی تینشن میں رہنا جنگ پریشانی کا باعث بہت مطلب حالی اللہ تعالیٰ شکر ہے فائنانشلی بہت اچھاؤ لیکن یہ ہوتا ہے لیکن یہ ایسا کیوں ہو گیا یہ ایسا کیوں ہو گیا ہاں شیرے کے اندر جو بھی مسئلے مسئلے ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس نے بہت تین کیا ہوا تھا لیکن دیکھیں اللہ کا اللہ کا شکر ہے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رضو صاحب سے ملکات کروا دی رضو صاحب کے پاس ہم گیا ہے رضو صاحب کے ساتھ راکتا ہوا ان کی کچھ کلاف جوائن کی ان کے جو سمدہ کے گوٹر اٹین کیے ملکات کرنے کی ضرور میں صرف چاری ملکت ہی ہیں تو میرے ساتھ اتنا کچھ ماشاءاللہ ہو گیا کہ میں بھرکو نہیں چینجھے گیا ہوں آپ کے جانتے ہیں انشاءاللہ ہم تعالیٰ کو ادرائن کرنے ہیں تو پھر آپ سمجھ گئے رضو صاحب کا تو اتنا شکریہ دار قرون میں کم ہے کہ اس کے بات کو بتانے ایک اور مجھنے کیا کہیں جا جائے گا جی ڈاکٹر عزل میں آپ کو بلکل ببارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ذریعہ بنایا آپ کا لیکن آپ جو ان آپ حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر عبدالس حمد سے اب آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب خدمت کر رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان کی قوم کیلئے ہیں پر یہ قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالس حمد کو پاکستان میں بیگر کیا یا پاکستان میں آئے اور ہمارے دنیاں موجود ہیں اور جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سید دے اور اسی طرح سے آپ پاکستان کی لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور آپ کا بھی ڈاکٹر عبدالس حمد یہ فرض بند ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ جس حد تک آپ لوگوں کو فیض اور فائدہ اپنے اس ان سے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے حفظ کیا پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالس حمد نے شامل ہوئے تھا ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ انہیں فارماسی میں انہیں پیشٹی بھی کیا صحیح تو لوگ الحمدللہ آج کل بڑی اوینس لوگوں میں جا رہے ہیں ایٹو یہ ہے کہ جل سائنسس سی سمدائلنگ انیجی سی ایچ ایم ایف سی ہماری بہیوئر بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں چاہاں پہلا بھی بہتر ہو لیکن بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ہمیں اس پر بات کر رہے ہیں جب یہ آپ بات کر رہے ہیں میں چارے سامنڈ ڈاکٹر آلیا نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ محسوس طریقے سے آپ کا اٹیٹھوڑ ہو تو ان کے ڈاکٹر آلیا نے جو اپنے تجربہ بیان کیے پہلے ہم اس والے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے جو ڈاکٹر آلیا نہیں آئلیا نہیں آئلیا نہیں آئلیا ہمارتی پہلی کولر تھی جے جے یہ ہیں کہ معاشرے میں دیکھیں بہت سے پرابلمز ہیں لیکن ہمیں ہر فرد کچھ آئی ہے ہر فرد ہر وہ فرد جو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پہیوئر کو بہتر کر سکے اور سب سے ضروری یہ ہے کہ بیماری کے حوالے سے جو بیماری ہیں جو نالوگ اکل ہے سب سے پہلے تو نیچرل صحت کا خیال رکھنے چاہیے لوگوں کی جب صحت صحیح نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر اخلاق بھی مسائل پڑتے ہیں گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا بیماری کا کوئی بھی اگر مسئلہ یا نفسیاتی ہے جسمانی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس وجہ سے انسان میں بہت سے پابلمز آنا شو جاتا ہے اس کے اخلاق میں چینج آ جاتے ہیں اس کے بہت سے بیہیور میں چینجز آ جاتے ہیں تو صحت مند معاشرہ بھی ضروری ہے نیچرلی اور اخلاق یعنی تربیت سب سے ہمترین ہے تعلیم سے بھی سب سے پہلے آج کا لوگ بچوں پہ سب سے زیادہ ضرور دیتے ہیں کہ وہ بس پڑھیں اور وہ اگزام میں پاس ہو جائیں یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہیں بچوں کو سب سے پہلے سکھا دیں کہ ان کے اخلاق صحیح ہو ان کی تربیت صحیح ہو ان کی بیہیور اچھے ہو ان کی صحت کا خیال لکھے ان میں چلچڑاپن نہ ہو اگر ماں باپ میں چلچڑاپن ہے وہ اپنے بیہیور میں چین نہیں لارہے تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں اگر والدائن میں اخلاق یا ایسے کچھ خامیہ ہیں تو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے میڈیکل بھی یہ ثبوت ہے آپ کو یہ نفسیات سے بھی آپ کو ثبوت ہے اور ریل سائنسز بھی آپ کو ثبوت دیں گے یہ تمام ثبوت پہ مشتمل ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے تربیت کریں سب سے پہلے اپنے بھچوں کی ساتھ ساتھ کریں لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنا بڑے ضروری ہے صحیح ہم دوسروں کو سارے آپ کا بات کرتے ہیں ہم دوسروں کو دھانتے رہتے ہیں اور دوسروں کسی کھیڑے نکالتے رہتے ہیں ہمیشہ اچھے چھڑے ہو جاتا تو تم تو ایسا ہو تم تو ایسا ہو ہمیں سب سے پہلے اپنے بہیور کو ٹھیک کرنا جب ہماری بہیوری ٹھیک ہو یہ مذہباً اخلاقاً انسانی سب ہمارے وہ ایک فرض بنتے ہیں فرض بنتے ہیں کہ ایک سمائی شریعہ میں فرد ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کھریں پھر لوگوں میں وہ لیکن لوگوں میں کبھی نہ کیونکہ ان کے وجہ سے محل خود ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوں گے اللہ کے طرف سے کچھ نہیں ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تو میں نے کر دیا لیکن یہ دیکھیں یہ تو چیز نہیں ہو آپ نے اپنے فریضہ سرانجام دی پھر اسی طرح معاشرہ بنتے ہیں معاشرہ پھر دوسری نمبر پھر ٹیچر سے بنتے ہیں ٹیچر جو ہے وہ پھر ایک وقت ہوتے ہیں جو بچہ جاتے ہیں ابھی تو وہ جینج میں شامل ہے تو جینج میں بھی اگر شامل ہے پھر ٹیچر کی بات جب جاتے ہیں اگر ان کی بہیور میں تھوڑا سا فرق ہے تو مسئلہ پھر وہاں سے اور بگر جاتے ہیں ٹیچر کے بھی کردار بہت اہم ہوتے ہیں اس میں ٹیچر کا بھی کردار ماں باپ جیسے ہوتے ہیں تقریباً برابر ہو لیکن ماں باپ کے سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جینج میں ہوتے ہیں تو بات ہی ہے کہ یہ دو لوگوں کے جو بیہیور ہے یہ بہترین ہو حفظلہ ہو ان میں ان میں تحمل ہو برداشت ہو اور یہ بچوں کے ساتھ ایسا بیہیور کریں جو وہ صحیح طریقے سے آٹومیٹکلی اپنے اس میں آ جائیں تو یہ ہوتا ہے جل سائنسز سے اور پچیس کو ہمارے سمینار ہے ضرور آئیں ایک بار تشریف لیں ناظرین پچیس کو ہمارے سمینار ہے یہ پہ ہے یعنی اسے آنے والے سیڈیڈے کو سمینار ہے ضرور تشریف لیں تین بجے پی سی ہوتل کراچی میں جی ناظرین جیسا کہ ابھی ڈاکس آم نے کہا کہ پچیس تاریخ کو سمینار ہے پی سی ہوتل کراچی میں تین بجے شروع ہوگا آپ نوٹ کے لیجی جو اس وقت نوٹ سوار ہیں آپ کو ریزرویشنز بھی کرا سکتے ہیں ڈائرینٹ بھی آپ کو کرا سکتے ہیں تاریخ پہ ایک بار پھر بتا جاتا ہوں پچیس جون سیٹرڈے تین بجے پی سی ہوتل کراچی میں اور آزم جہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے بلتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ لازو براؤر موسیقی